السلام علیکم ورحمت اللہ بسیتی پریزیڈنٹ آل جمہو کشمیر پٹوارس سیشن میں مسلمہ کو بھی لگوں مسلمانانی جمہو کشمیر کو بالخصوص دل کی امی گہرائیوں سے ادھر فطر کی مبارک بات پیش کرتا میں آل جمہو کشمیر پٹوارس سیشن کے تمام بنیادی ممران جو کی رینیو محکمہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دل کی امی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا اور دہدے تحسین پیش کرتا ہوں تمام بنیادی ممران سے میری گزارش رہے گی کہ وہ عید کے اس مبارک موقع پر اپنا فریضہ بخوبی انجام لائیں یتیموں محتاجوں مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں جیسا کہ ہمارا شعار رہا ہے کہ ہم ہمیشہ پیش آگے آگے رہے ہیں تو آج بھی اپنے طور سے حط المقدار ہر ممکن حط مدد کرنے کی کوشش کریں میری تمام جو میڈیا فیٹنسی وابستہ یہاں افراد ہیں آپ کو بھی دل کی امی گہرائیوں سے مبارک بات اللہ کرے کہ ہمارے روزے قبول ہوں ہمارے نمازیں قبول ہوں ہمارے صدقے اور زکاة قبول ہوں آپ سب کو عید کا بہت بہت مبارک اپنی دعاوں میں ضرور کیا درکھیں مجید صاحب اکثر بیشتر ماہ مبارک یہ ہمارے لئے ایک ایسا مہینہ ہے جو سبق ہے باقی زندگی کے لئے تو وقتی طور پر ہمیں یاد رہتا ہے کہ نمازیں پڑھنی ہیں تو اس کے بعد ہم بول جاتے ہیں کہ ایک رح اللہ تعالیٰ نے قائم کی تھی ماہ مبارک ایک پول تھا لیکن اس کے بعد ہم بول جاتے ہیں تو تھوڑا سا بتائیں گے آپ کی اس کے بعد جو حمدلی سبق تھا یہ ماہ مبارک اس کے بعد بھی ہمارے کچھ پرائز ہے وہ بھی اسی طرح انجام دینے ہیں جس طرح ماہ مبارک میں ہم روزے انجام دیتے ہیں الحمدللہ روزہ اور رمضان کا مہینہ ایک ایسا انام ہے جس کی قرآن اور حدیث میں ہر ممکن حد تک اس کی تائید کی گئی ہے اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے روزے اول سے قیامت تک علماء اس کو بیان کرتے رہیں گے یہ ایک ایسا ٹریننگ پیریڈ ہے جیسا ایک فوجی ایک سپاہی ٹریننگ لے کر پوری زندگی لڑنے کے لئے تیار رہتا ہے ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ٹریننگ لے کر تربیت لے کر سال بر مسلمان تیار رہتا ہے کہ اسے کیسے رہنا چاہیے کیسے زندگی بسر کرنے چاہیے میری تمام مسلمان ہیں کشمیر سے گزارش ہے کہ اللہ ہم کو بھی توفیق دے ہم بھی اسی ٹریننگ پیریڈ کا استعمال کر کے سال بر اسی جذبے سے نماز وقت پیدا کر کے گربہ اور یتیموں کا خیال رکھ کر انسانیت کا خیال رکھ کر کام کرے اور ہر موم کی حد تک اپنا فرض انجام دے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیں گے اب کیونکہ یہ عید کا پیغام تھا آپ کا لیکن دوسری جانب سے محکمے کے ذمہ دار شخص بھی ہے تو آن لائن جو آج کے لوگوں کے لیے سہولیات پہم کر کے رکھی گئی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آن لائن کیا کیا سسٹم آج آپ کا چل رہا ہے جس پہ بہت دیر بحث بھی چلی تھی جس میں آپ کو مشکلات کا بھی سامنا تھا تو آج کون کون سی سرویس آپ آن لائن دے رہے ہیں لوگوں ساتھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دوسرا یہاں پر جو ہے سائبر جو کرائمز ہو رہے ہیں تو لوگ ایویر کیسے رینگ چیزوں کے لیے ہیں الحمدللہ حکومت جمہ کشمیر نے آن لائن سرویسز بہم کر کے جمہ کشمیر میں ایک انقلابی قدم عمل میں لائے ہیں جو کی ایڈنسٹریشن ایڈور سٹیپس اگر اس کو کہیں گے تو اس میں کوئی گلت بیانی نہیں ہو جہاں تک رینیو محکمہ کا تعلق ہے ایک دہرینہ محکمہ ہے عمروں سے کا محکمہ ریکارڈ عمروں سے نہیں بنا تھا اس ڈیجیٹائزیشن سے پہلے ہمارا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوا اور وہ ریکارڈ ڈیجیٹائز ہو کر آج کل آن لائن دستیاب ہے آج گھر بیٹے آدمی اس سہولیت کا فائدہ لے سکتا ہے میں موزد کہا ہوں کہیں کہیں اس میں ایک آدھ کہیں گلتی بھی ہو سکتی ہے مگر ریکارڈ لگاتار اپ ڈیشن ہو رہی ہے with passage of time it will be error inshallah we hope so تو اس میں میں شاباج دینا چاہوں گا محکمہ مال کے ان اہل کاران خاص طرح جو بنیادی ممبر ہیں پٹوار سیشن کے پٹواری اور گردہور حضرات جنہوں نے اپنے ذراعہ استعمال میں علا کر کہیں اپنا لیپ ٹاپ کہیں اپنا آدمی آگا کر اس کام کو کیا ہے اگرچہ حکومت کی طرف سے اتنی خاطر کا سولیت دستیاب نہیں بار بار ہم نے administration سے کی نوٹس میں لایا مگر جو نہج ملی کہ یہ جی کرنا ہے کر کے دکھایا ہمارے لوگوں نے ضرورت ہے کہ اس کام کو اپشیٹ کیا جائیں اور عوام اس کے پر اس کی پذیر آئی آپ سب کا بہت بہت